کانگریس کے ایک اور نیتا نے راہل گاندھی کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے مدھی پردیش سے کانگریس کے پور سانسد اور ورش نیتا گفران آزم نے کہا ہے کہ کوئی انہیں پپو کہتا ہے کوئی منہ یہ سن سن کر وہ تھک چکے ہیں آزم نے کہا کہ راہل کو دس سال کا موقع دیا گیا اگر وہ نہیں کر پا رہے کچھ بھی تو انہیں چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہیے گفران نے سونیا گاندھی کو اس کے لیے چٹھی بھی لکھی ہے باقاعدہ میں نے ان کو لکھا کہ اگر ہر ماں واپ کی اچھا ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کو کسی کی اچھا ہوتی انجینئر بنائے کسی کی اچھا ہوتی ڈاکٹر بنائے اور بہت سی جگہوں پر وہ ان کی اچھا پوری نہیں کتی لڑکہ اس لائک یہ نہیں ہوتا ہے کہ مار مار کے اس کو ڈاکٹر بنا دیں مار مار کے اس کو انجینئر بنا دیں تو میں نے کہا آپ کی بھی اچھا اگر ہوگی تھی کہ ان لڑکے کو نیتا بنائے تو دس سال کا آپ کو ٹائم مل گیا دس سال میں آپ اس کو نیتا نہیں بنا سکیں دس سال میں آپ اس کو بولنا نہیں سکھا سکیں دس سال میں اس کی راجنیتک سوچ نہیں بند پائی وہ بیسہ کا واپسہ اب ہم جو تھک گئے سن سن کے کوئی اسے پپو بولتا ہے کوئی اسے مندر مندر مدی کا بھالک بولتا ہے ہماری کتن سل کرواؤ گی آپ اس کو پیسہ چھوڑو کچھ جو وہ چاہے ہو بنا دو لیکن نیتا مت بناو نہیں بنے گا وہ جو کمپیوٹر سے کانگریس چلائے جس کو کانگریس کا اتحاس نہیں معلوم ہو کانگریس میں کہاں ہیں اسی پرسنٹ آبادی جہاں گاؤں میں ہیں تو وہاں کمپیوٹر سے کانگریس بنانا چاہتا ہے تو بنا تو تنے کانگریس کو تو جب جب جہاں جہاں راہل گاندی بیچ میں پڑے اچھے ایک خاصی نیسیوائی چلتی تھی خاص کلاس نیسیوائی ایکٹیو تھی کانگریس اس کے بعد یود کانگریس ایکٹیو تھی تو جہاں جہاں انہوں جہاں جہاں آپ نے پریوک کیا جہاں آپ نے کانگریس پارٹی کو پریوک شاہلا سمجھ رکھا تو وہاں وہاں آپ نے کانگریس کا ستیاناز کر دیا تو آپ سن رہے تھے کانگریس کے ہی پور سانسد رہے ہیں گفران آزم جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اب وہ تھک چکے ہیں پپو منہ سن کے ہماری انسلٹ ہوتی ہے اور انہوں نے سونیا گاندھی کو چٹھی لکھی ہے کہ آپ کا بیٹا جب نیتا نہیں بن سکتا تو اسے نیتا نہ بنائیں موسیقی